نمازکار میں ہوں للت خجوریا اسے کوٹ نے اپنی ناراضگی جو ہے وہ ظاہر کی ہے اسی پر چرچہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ورشت وکیل انکر شرما انہی سے ہم جانے کی کوشش کریں گے اس قانونی پہلو کو سر سواغت ہے آپ کا سر کوٹ نے جس طرح سے ایک صاف کہا ہے کہ آپ نے ایف آئی اور لوٹ نہیں کی یعنی کی ایسے سپ جمہوں نے اور ان کو ایک کارن بتاؤ نوٹس جاری کیا ہے کیا ہے اس کے پورے معنی کیا سمجھے ہم 25 اکٹوبر last پچھلے مہینے 22 اکٹوبر کو کوٹ نے نردہش تیئے تھے سس پی جمہوں کو کی وہ ایسائیٹی ٹیم سپیشل انویسٹیگیشن ٹیم جس نے رسانہ کیس کی جانچ کی تھی آپ ان پہ ایف آئیر درج کریے کیونکہ ان کے خلاف بہت سنگین آروب پرائیم افرشائی ثابت ہونا پائے گئے ہیں تین بچوں نے یہ اپلیکیشن موو کی تھی کوٹ میں جس میں انہوں نے سفیشنٹ اے بیڈنس کی ادھار پہ یہ ثابت کیا تھا کہ کرائیم برانچ نے رسانہ کیس میں نردہشوں کو پھسانے کی کوشش کی اس کیلئے بہت سارے لوگوں کو پرطاڑیت کیا گیا ان تین لوگوں کو بھی تین بچوں کو بھی پرطاڑیت کیا گیا تو اس آدھار پہ یہ نردہش جاری کیے گئے تھے اور آدھش یہ تھے کہ 7 نومبر 2019 سے پہلے پہلے آپ کو کمپلائنس ریپورٹ بھی فائل کرنی ہے یعنی فائل درج کر کے ساتھ گیاران 2019 سے پہلے کورٹ کو فائل کی کوپی بھی دینی ہے تو اس ڈیڑھ پیچ کے کلیر کٹ کوٹ کے آرڈر کو نہ ماننے کے کارن یہ تین بچے مجبور ہوئے کہ کورٹ میں کورٹ کے آدھش کی ابھمانانہ کا کیس دائر کریں اسے سپی جمہوں کے خلاف وہ انہوں نے کیا اور اس پہ کڑا سنگیان لیتے ہوئے کورٹ نے جو پہلا سٹیپ رہتا ہے کسی کے خلاف پہ ابھمانانہ کی کاروائی شروع کرنے کا کہ اس سے جواب مانگنا اور کمپلائنس ریپورٹ مانگنا اس کے تحت پروسسز ایشو کی ہے یعنی کاروائی شروع کی تو یہ کل کی کاروائی تھی جس کی آرڈر کی کوپی آج آئی ہے اور یہ آج سمچار پتروں میں بھی آیا ایک عام بھاشا میں اگر ہم یہ جاننے کی کوشش کریں یا پھر جو جنتا ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہی ہے وہ یہ سمجھنا چاہتی ہے کہ کیا یہ پولیس کی کاروائی پر سوال اٹھائے گئے ہیں اسے سی جمہوں نے جو جج کے جو آرڈر تھے اس کو نہیں مانا دیکھیں دیکھیں یہ پوری پولیس کی کاروائی پر نالی بھی سوال ہے اور اپلیکیشن میں بھی ہم نے یہی کہا کہ پولیس ان آفیسرز کو چونکی یہ پولیس مہکمے کے ہیں جمہوں نے کشمیر پولیس کے ہیں شاید انہیں شیلڈ کرنا چاہتی ہے اسی لئے کورٹ کے آدیشن کو بھی نہیں مان رہی ہے یہاں کلیر کٹ آدیشن کو کورٹ کے کہ آپ ان کے خلاف ایسرز درج کریے نورمالی چوبیس گھنٹے کے اندر اندر ان کیسز میں ایسرز درج ہو جاتی ہے اور اتنا بڑا کیس جس میں پورے جمہوں کی اسمیتہ شامل ہے اس میں اگر آپ کو کسی کے خلاف ثبوت سامنے مل رہے ہیں اور ایسے انہوں نے کی ہے جن کی نیچر بہت سیریس تھی یا جنہیں کانونی بحشہ میں کاؤگنیزیبل بھی کہتے ہیں وہ کیاں اگر اس کے باوجود بھی ہے کوٹ آرڈر کے باوجود بھی اب اس پر کاروائی نہیں کر رہے ہیں تو سوال یا نشان تو پولیس کی کارپرنالی پر لگتا بھی ہے لگتا ہی ہے اور یہی سب چیزیں سوال میں بھی ڈالی گئی تھی کہ وہ ہند ان گلوپ سے دیچ ادر اور ایک دوسری کی پیٹ خجلانے کا کام کر رہے ہیں سوال یہی ہے کہ پولیس کے خلاف ہی اف ای ای ار لوج کریں پولیس کے خلاف اف ای ار لوج کریں نورولی کوئی بھی ایسا پولیس افیسر یا کوئی بھی ادھکاری جس کے لئے سمیدھان سرو پری ہے جس کے لئے قانون سرو پری ہے جو انٹیگریٹی آنسٹی اور اپنی کمیٹمنٹ دکھانی چاہیے کی پراکاشتہ پہ جا کے کام کرتا ہے اس کے لئے یہ سیچویشن ڈیفکل سیچویشن نہیں ہوتی کوئی بھی پوسٹ پہ بیٹھ کے آپ رتبہ تو کما لیتے ہیں لیکن آپ کا اصلی ٹیسٹ تب ہے جب مشکل سیچویشن میں آپ اپنی کرسی کے ساتھ نیائے کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ یہی ٹیسٹس ہوتے ہیں جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس کے خلاف ایفیر کرنے کے آرڈرز آئے اور آپ بیبس ہو جائیں دیکھیں مجھے لگتا ہے کمزور لوگ بیبس ہوتے ہیں کیا یہ مانا جائے کہ پولیس خود کو بڑا سمجھ دیئے اس نردیش کو لے کر یہ سوال تو اٹھیں گے نا پولیس کوٹ کے آرڈرز کو ٹرمپ کر رہی ہے اس کا تو ثبوت سامنے ہے کیونکہ ابھی تک ایفیر درج نہیں ہوئی اور کوٹ آرڈر تھا کہ آپ کو ساتھ گیارہ سے پہلے پہلے ایفیر درج کرنی ہے تو پولیس جو ہے جوڈیشل آثورٹی کو ایروڈ کر رہی ہے بلفولی ایروڈ کر رہی ہے ایسا نہیں ہے کہ پولیس کو نہیں پتائے کہ اس طریقے کا کوئی آرڈر پاس ہوا ہے پولیس ان پولیس ادھیکاریوں کی کسی نہ کسی طریقے سے مدد بھی کر رہی ہے کیونکہ ایفیر درج ہوتے ہی پہلا کام ان پولیس ادھیکاریوں کو جو ایسائیٹی ٹیم کی چھے کے چھے کو ایفیر درج کرنے کا ہوگا تو مجھے لگتا ہے کہ دھرم سنکٹ میں پڑ گئے دھرم سنکٹ نہیں ہے پولیس یہ سوچ رہی ہے سوال یہ بھی ہے پولیس انہیں ادھیکاریوں کو ایفیر درج کر سکتی ہے جس پولیس کی پیٹ تھپتبائی تھی بہت اچھی جانچ کی گئی ہے پور مکھے منتری نے کہا تھا کہ مجھے بھروسہ ہے اس سمیں کے مکھے منتری وہ بھی اس جانچ سے خوش تھے انہوں نے کہا تھا کہ مجھے گرب ہے اس کو لے کر یہ سوال نہیں دھرم کا پالن جب آپ کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ دھرم سنکٹ دیسی کوئی بات نہیں یہ ادھرم کا پالن ہو رہا ہے یہ ادھرم کا پالن چھے انڈیویجولز ہم کی خلاب کچھ سبوت آئے ہیں کانون کے حساب سے کاربائی ہونی ہے کانون کے سامنے سب برابر ہیں وہی نا پولیس کے لیے کانون کے لیے تو ہے پولیس کے لیے یہ ادھرم ہے کانون کے لیے کو چالنج کریں گے تو مجھے لگتا ہے ڈموکریسی بھی کمزور ہوگی لوگوں کا وشواس بھی انسٹیٹویشنز نے کم ہوگا اور لوگوں کی جو نشتہ ہے پولیس پہ ہمارے جوڈیشیری یہ بھی ایک پولیس کے لیے اگنی پرکشہ ہی کہا جائے گا کہ اگر عام جنتہ کا وشواس گین کرنا ہے تو اس طرح کی اگزمپل دینی پڑے گی کہ جب پولیس پر ہی کاربائی کرنے کے نردیش دیے جا رہے ہیں تو پولیس کہیں نہ کہیں خاموش ہے جبکہ اسے چاہیے تھا کہ کاربائی ترنت کرے دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ آج کار یہ فیشن بنتا جا رہا ہے کہ کوٹ آرڈر دیتے ہیں نردیش دیتے ہیں جو جج ہیں اور ان کا پالن کہیں نہ کہیں نہیں ہو پاتا اور پھر سے ایک application دی جاتی ہے کہ دیکھئے آپ نے تو نردیش دیئے لیکن یہ نہیں ہو پا رہا ہے دیکھئے بہت دکھت ستھی ہے اور آپ نے بلکل صحیح کہا یہ فیشن بنتا جا رہا ہے اور کوٹس میں جس طریقے سے contempt proceedings پینڈنگ رہتی ہیں یا contempt petition ہزاروں کی سنخیہ میں کم سکرم دس سے پندرہ ہزار دس نہیں ہے اگر جمع ہائی کوٹ میں ہی پینڈنگ ہے تو مطلب آپ سمجھئے کہ پانچ ہزار آدیشوں کی پالنہ نہیں کی گئے دیکھا دیکھئے میں افسر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کوٹ کے آرڈرز کو بنا مانے بھی سسٹم کو چلا سکتے ہیں لیکن یہ ڈموکریسی کے لئے بہت دکھد پل ہیں جہاں پہ آپ انسٹیٹیوشنز کی آثورٹی کو اروڈ کرتے ہیں اتنی contempts نہ پینڈنگ ہونی چاہیے نہ ہی یہ سسٹم بننا چاہیے کہ آپ کاروائی کیول اور کیول تب ہی کریں گے دب آپ کے خلاف اب ماننا کا نوٹیس اشو ہوگا یا اس میں پھر اس سٹیج پہ کاروائی چلی جائے گی کہ آپ کی ارسٹ ہونے کی آپ کو جیل میں بند کرنے کی پرستیتی بن جائے گی مجھے لگتا ہے کوڈ نے نردیش دیا وہ سفیشنٹ ہونا چاہیے اس کی پالانا کے لئے کنٹینٹ پروسیڈنگ کی اتنی پینڈنسی اور کنٹینٹ پروسیڈنگ کی فائل ہونے کے بعد ہی کسی بھی آثورٹی کا حرکت میں آنا ایک بہت دکھت دوسرا انکر جی یہ جو نردیش دیئے گئے ہیں اور ایسیٹی پر جو فائیہ لوج کرنے کی جو بات یہ اس پر کیا کہا جائے کہ اب جو رسانہ کا جو کیس جو اس پر بھی جو اپیل کی جائے گی کیونکہ دوشیوں کو تو سجدہ ہو گئی ہے اس پر کوئی اثر پڑے گا اور دوسرا وشال جسے بقاعدہ کورٹ کی طرف سے کلینچٹ دے دی گئی اور ان لڑکوں کو بھی دبا بنانے کی کوشش کی کہ ان کے خلاف وشال کے خلاف سب گواہ ہی دیں اسی انویسٹیگیشن سے جو ابھی ایف آئر کا آرڈ ہوا ہے اور ایسیٹی کے خلاف انویسٹیگیشن سٹارٹ ہوگی اسی انویسٹیگیشن سے رسانہ کا سچ بھی سامنے آئے گا ابھی تک رسانہ کا سچ سامنے نہیں آیا اور جو پتھانکورٹ جو پاس کی ہے وہ حاسس پد ہے وہ تکتھیوں پہ آدھاریت ججمنٹ ہی نہیں ہے وہ قانون پہ آدھاریت ججمنٹ ہی نہیں ہے اس میں جن کارنوں سے انہیں کنڈکٹ کرنے کے نردیج دیئے گئے ہیں وہ فیلیشیس ہیں وہ کوئی لوجیکل نہیں ہے وہ کوئی نیای سنگت نہیں ہے وہ قانون کی کتابیں پڑھنے والا جو ودیارتی ہے وہ بھی اسے پڑھ کے ہسے گئے اس لئے میں نے یہ کہا اور شروع سے ہی پورے جمہوں نے یہ کہا کہ رسانہ کا سچ سب لوگ جاننا چاہتے ہیں سب یہ چاہتے ہیں کہ بچی کو نیایں ملیں مجھے لگتا ہے کہ اب ایک کڑی کھلی ہے جہاں پہ SIT کیوں محبوبہ مفتی کی جہادی آرم کی طرح بن کے کام کر رہی ہے جب اس کی جانچ ہوگی تو آستہ آستہ سب پڑھیں کھل کے رسانہ کا سچ بھی سامنے آئے گا محبوبہ مفتی اس سمیں جہل میں ہے ہیت سے میں رسانہ کیس میں جس نے بھی نیگٹیو رول نبھایا وہ اس سمیں تقریباً بربادی کی قدار پہ ہے محبوبہ مفتی سے لے کے آپ کے پترکار شجاعت بخاری ہی جس نے نیرٹیو یہ بنایا کہ ٹیمپل ریپ ڈ ریچولز کیا ہوا ان کے ساتھ آپ جانتے ہی ہیں اس کے علاوہ اور وہ تمام لوگ ایک طے دشا میں جانج کروائی اور ایک گلوبل ہندو ڈیفیمیشن جمہو ڈیفیمیشن کیمپین چلایا ان کا سب کا حال آپ دیکھی رہے ہیں اب یہ نمبر جو ہے سٹ کا ہے اور اسے لوجیکل کنکلوزن تک ہم لے کے جائیں گے سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ جو چار شیٹ جو داخل کی گئی تھی اگر اس میں اتنا بچھا آ رہا ہے اور اسیٹی پر ہی افائیہ لوج کرنے کی بات ہے کہ اس چار شیٹ پر کتنا بھروسے کیا جائے جس چار شیٹ کو آدھار بنا کر ان آروپیوں کو دوسری قرار دے دیا گیا اور سزا بھی ہو گئی چار شیٹ کو تم نے یہ کہہ دیا تھا کہ اسے پھاڑ کے ڈسٹوین میں پھینک دینا چاہیے کیونکہ بہت بکواس تھرڈ ریٹ چار شیٹ تھی اور اسے پڑھ کے آپ کو یہ بھی بتا چل جائے گا کہ پولیس کی کیا سٹینڈرز تھی لیکن چونکہ نردیش اوپر سے تھے کہ اس طریقے سے انویسٹیکیشن کو انجام دینا ہے اس کا یہ ریزلٹ ہونا چاہیے تو آبیسلی وہ سارا سب چیزیں ہوئیں تو چار شیٹ میں تو سوال پہلے بھی اٹھے تھے ججمنٹ کے بعد بھی اٹھے اور کوئی بھی جو لیگل اندرسٹینڈنگ رکھتا ہے اس کی پڑھنے کے بعد اسے یہ ہی کہے گا کہ اسے ردی کے ٹوکرے میں اٹھا کے پھینک دینا چاہیے اب کس طریقے سے پولٹیسائز ہوا کس طریقے سے ججمنٹ آئی وہ سب بشے ہیں اس پہ مجھے لگتا ہے کہ پرتے کھلنے کا سمیں اب آ گیا ہے مہبوبہ مفتی کے اندر جانے کے بعد باقی تمام لوگوں کے خاتمے کے بعد اب یہ کرم میں SIT کا نمبر لگا ہے اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں they'll land up in jail very soon ایک آخری سوال آپ کو لگتا ہے کہ سچ سامنے آئے گا جب سٹ پر ہی کاروائی ہوگی رسانہ کا سچ تب ہی سامنے آئے گا جب سٹ پر کاروائی ہوگی یہ سٹ سے پوچھا جائے گا کیوں آپ لوگوں کو پرتاڑیت کر رہے تھے غلط ثبوت create کرنے کے لئے کس کے نردیش پر کر رہے تھے کیوں تورچر کر رہے تھے کیوں کہہ رہے تھے کہ تم جھوڑ بولو کیوں کہہ رہے تھے کہ تم یہ فلان فلان چیز بولو کیوں کہہ رہے تھے کہ تم اگر مطلب اس کیس میں اس طریقے کی لائن نہیں لوگے تو تمہاری فیملی کو برباد کر دیا جائے گا تمہیں ختم کر دیا جائے گا ایسا کیوں ہو رہا تھا اس سب کا سچ جو آپ پاہ رہا تھے آپ کچھ چیز نکلواتے ہیں آپ اسے بتاتے تھوڑا نہ کہ تمہیں یہ یہ کہنا ہے تو یہ ایسا کیوں کر رہی تھی انویسٹیگیٹنگ ٹیم مجھے لگتا ہے جیسے اب آخری سوال اگر ایسا سپ صاحب پھر سے ایسا کیا ان پر بھی کاروائی ہوگی نہیں دیکھیں انہیں پہ کاروائی ہونے کے لیے یہ پروسیڈنگز نیشیئٹ ہوئی ہیں اور پروسیڈنگز جیسے سٹارٹ ہوتی ہیں کنکلوزن میں جو کنٹینر ہوتا ہے جو افمانانہ کرتا ہے اس کے لیے اس پہ کاروائی کا کنٹینٹ آف کورٹ ایکٹ میں دیا گیا ہے چھ مہینے کی جیل اور فائن اور سب چیز ہوتی ہیں یہ پورے چانسز ہیں کنٹینٹ اسٹیبلش ہوتی ہے اگر ثابت ہوتا ہے لیکن میمائل کر دیتے ہیں تو پروسیڈنگز ڈراپ ہو جاتے ہیں لیکن اگر کوئی اڑا رہتا ہے کہ نہیں ہم نہیں مانیں گے اور پھر اس کو موقع دے کے اس کی بات سن کے بحث کر کے جو پروسسس نورمل رہتا ہے اس کے بعد جو فیصلہ کورٹ یہ تیہ کرتا ہے کہ کنٹینٹ ہوئی ہے تو پھر اس میں پونٹیو نردیش وہ کورٹ جاری کرتا ہے جس میں جیل اور فائن براہتا ہے تمام جانگائی کے لیے موسیقی